ملکی تاریخ کا سب سے بڑا تھیٹر میلا پاکستان تھیٹر فیسٹوگل کراچی آرٹس کانسل میں شروع ہو گیا افتدائی تغریم شو بس ستاروں کی کہکشہ تھی جو زمین پر اترائے ایک مہینے تک جاری رہنے والے اس تھیٹر میں پاکستان ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے فنکار اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ 45 اس میں شو ہیں ایک مہینے تک چلے گا تین تین بینیوں پہ ہوگا امریکہ جرمنی بہت سارے ملکوں سے بہت سارے شہروں سے تھیٹر آئے یہ ایک پاکستان کی اس بھی کا سب سے بڑا تھیٹر میلا پاکستان کی امیج کو پاکستان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور دنیا بھار میں پاکستان کی امیج بہتر کرنے کے لیے ہو رہا ہے ریٹ کارپٹ پر مختلف ستاروں کی موجودگی نے اس میفیل میں جیسے انگینت رنگ بھر دیئے تھیٹر میں حصہ لینے والے فنکاروں کا کہنا تھا کہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی ایک ہے عبداللہ جو کہ ایک یومرس پلے ہے کومیڈی ہے ذرا سی سی ریلسٹک سی اور ایپسرڈسٹ اور دوسرا ہے ایک پلے جس کا نام ہے پیٹریٹ ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی ہے ہم تو چاہتے ہیں بھی میفیل گمائیں لوگ آئیں پھر ملک کے بلکہ جمتی ہے وصل میں میفیل گم لوگ بھی آتے ہیں اور ہم بھی ہوتے ہیں پاکستان ڈیٹر فیسٹیمنٹ میں اردو ہی نہیں مختلف زبانوں میں بھی ڈرامے سٹیش کیے جائیں گے پاکستان has a lot of talent as far as theater is concerned ہمارے یہاں بہت ہماری youth جو ہے that is very energetic اور خاص طور سے جب سے وہ ایک training schools کھلے ہیں اسے بہت سارے actors جو ہیں train ہو کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹر کی جو جو فیلڈ ہے وہ تو theater ہے یہ television نہیں ہے television تو director کی field ہے cinema بھی director کی field ہے so جتنے young actors جو ہیں جتنا وہ theater پہ آکے تو اور بہت کام کریں گے تو بڑا ایک عمدہ ہوگا مہمانوں کا کہنا تھا کہ theater پاکستانی سخاوت کو دنیا بھر میں روشناس کرانے کا باعث بنے گا festival ماشاءاللہ زبردست آج بہلا دن ہے public eye view ہے تو اچھی بات ہے ہمارے کرایشی کے واسیوں کو بھی اچھا انٹیٹینمنٹ دیکھنے کا شوق ہے so i'm sure it's going to be a great festival افتتائی تخریم میں فنکاری نہیں نامور شخصیات اور سفارتگاروں نے بھی شرکت کی theater سے وابستہ فنکار تو غیر معمولی طور پر پرجوش تھے اللہ شام بھی تھی دھوان دھوان آپ کے سامنے پیش کریں گے اور رفیق انجم صاحب کا یہ بہنگولی کھیل سے ہم اردو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور جو مین ہے وہ الیکسی آبوشوف کا The Old Times کے نام سے ہے رشیان پلے اس کی اڈپٹیشن ہے جو کہ رفیق انجم صاحب نے کی تھی ہمیں تو ہمیشہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں شاہ صاحب کی قیادت میں جو اتنے سارے زبردست فیسٹیبلز ہوتے ہیں نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملتا ہے کام کرنے کے لیے اپنے کام کو شوکیس کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے اور ہمیشہ ایسے فیسٹیبل ہوتے رہے تاکہ بہت سارے نئے جو تھییٹر یا آگے فیلڈ میں کام کرنے والے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو زیادہ زیادہ موقع ملے اور وہ اپنے کام کو شوکیس کریں خوشائند بات یہ ہے کہ یہ آرچ کانسل نے فیسٹیبل کو اپنے بڑھوتی تھی ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے انٹرنیشنلی گروپ بھی بلائے جس سے دیکھنے والوں کو اور خصوصا جو تھییٹر کے پریکٹیشنرز ہوتے ہیں اور یہاں کی اکیڈمی کے سیڈرنٹس اور مختلف سیکھنے والے جو یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے ان کو یہ پتہ چل سکے گا کہ دنیا بھر میں کس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک پوزیٹیف پہلو ہے سیکھنے کے حوالے سے تھیٹر کا افتتاہ گورنر سندھ کامران تشتوری اور گورنر پنجاب محمد بلیگور رحمان نے کیا انور مقصود کو صدر آرٹس کانسل محمد احمد شاہ کی جانب سے شیل پیش کی گئی مہمانوں کا کہنا تھا کہ احمد شاہ آٹھ تقلیحی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا خوب جانتے ہیں اس طرح کے فیسٹیویل لوگوں کو اپیٹا کرنے کا سبب بنتے ہیں اس رنگا رنگ فیسٹیویل کے ذریعے کراچی والوں کو مہینے بھر کے لیے دلچسپ اور یاد کا تفریح بھی مل جائے گی مہمانوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس نویت کے فیسٹیویل وقفے وقفے سے ہر شہر میں ہونے چاہیے